ناندر میں ایک بار پھر سے لمپی نامی مرض گائے اور بیلوں میں تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ زلہ انتظامیہ نے اس مرض کو پھیلنے سے رکنے کے لیے احتیاطی اقدامات اٹھانے شروع کر دیا ہے اس کے تحت سب سے پہلے ناندر زلے کو لمپی متاثرہ زلے کے طور پر خرار دیا گیا ہے اس سلسلے میں زلہ کلیکٹر نوکٹر ابھیجی تراؤت نے بازابتہ احکامات جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے پورے ناندر زلے کو لمپی متاثرہ زلہ خرار دیا ہے تاکہ زلے میں جلد کی گانٹ کی بیماری کی روک تھام کنٹرول اور اسے ختم کیا جا سکے کلیکٹر ابھیجی تراؤت نے پریونشن اینڈ کنٹرول آف اینیمل انفیکشن اینڈ کمیونکیبل ڈیزیس ایکٹ دوہزار نو کے تحت ناندر زلے کو جلد کی گانٹ کی بیماری سے متاثرہ علاقہ خرار دیا ہے اس سلسلے میں زلہ کلیکٹر اور ڈیزاسٹر منیجمن اتھارٹی کے چیئرمن ابھیجی تراؤت نے مندرجہ زائل احکامات جاری کیے ہیں تاکہ گانٹ والی جلد کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے اور گائے نسل کے تمام مویشیوں کو اس کی جگہ سے جہاں انہیں کنٹرول شدہ علاقے میں رکھا گیا ہے اس علاقے سے باہر کسی دوسری جگہ پر انہیں لے جانا ممنوع خرار دیا گیا ہے گائے نسل کے متاثرہ کسی بھی زندہ یا مردہ متاثرہ مویشی لاش جلد یا گائے نسل کے کسی بھی متاثرہ جانور کا کوئی دوسرا حصہ یا کسی بھی شخص کو ایسے جانور کو باخاہدہ علاقے سے باہر لے جانے کی ممانیت خرار دی گئی ہے عام مویشیوں کو متاثرہ مویشیوں سے الگ کر دیا جائے اور غیر متاثرہ مویشیوں کو الگ رکھا جائے اور اس بیماری سے مویشیوں کے مرنے کی صورت میں لاشوں کو سائنسی طریقے سے تلف کیا جائے ایسے متاثرہ علاقے کو جراسیم سے پاک محلول کا چھڑکاؤ کر کے صاف اور جراسیم سے پاک کیا جائے اور بیماری پیدا کرنے والے مچھروں مکھیوں وغیرہ پر خوابو پانی کے لیے منسپل کارپورشن کو اپنے دارے اختیار میں آوارہ مویشیوں کی باخائدگی سے نگرانی کرنی چاہیے اور متاثرہ مویشیوں کی دیکھ بھال کرنے چاہیے اس طرح کیا حکامات جاری کیے ہیں